اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹک ٹک کی ایسی دس خفیہ سیکرٹ سیٹنگز کے بارے میں اگر آپ ان دس سیکرٹ سیٹنگز کو جان لیں گے تو ٹک ٹک کی اپلیکیشن کو استعمال کرنے کا جو تجربہ ہے جو ایکسپیرینس ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا ٹک ٹک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ٹک ٹک کو استعمال کرنے والے ایکٹیو یوزرز کی تعداد پر منت دیڑ ارب سے زیادہ ہے اور دوزار بائیس میں ٹک ٹک کی اپلیکیشن کو دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈ کیا گیا تو چلیے جانتے ہیں ٹک ٹک کی ان دس سیکرٹ سیٹنگز کے بارے میں دوستو نمبر ٹین پر جو سیکرٹ سیٹنگ ہے بہت ہی امیزنگ ہے دوستو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ ٹک ٹک کی اپ کو کھولتے ہیں تو فورن سے کسی نہ کسی ویڈیو کی جو آواز ہے وہ آتی ہے سمٹائم میوزک کی آواز کافی لاؤڈ ہوتی ہے اردگیت کے لوگ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیٹنگ میں جا کر ہر طرح کی آڈیوز کو فورن کھولنے پر بند کر سکتے ہیں جب بھی آپ ایپ کھولوگے کوئی بھی آواز پلے نہیں ہوگی بلکہ ٹک ٹک میوٹ موڈ پر چلتا رہے گا تو چلیے جانتے ہیں یہ سیٹنگ کہاں موجود ہے دوستو اس کے لیے آپ تین ڈاٹ والے آپشن بٹن پر کلک کریں اور اس کے بعد سیٹنگز اور پرائیویسی میں جائیں سیٹنگز اور پرائیویسی میں جانے کے بعد آپ نے کونٹینٹ اور ڈسپلے والے سیکشن میں جانا ہے اور چھٹا نمبر جو آپشن ہے پلے بیک اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپن ٹک ٹک اون میوٹ والی آپشن کو اینیبل کر دینا ہے اب جب بھی آپ ٹک ٹک اون کروگے تو آپ کی ٹک ٹک کی اپ اپنے آپ آٹومیٹکلی میوٹ پر چلے جائے گی دوستو نمبر نائن سیکرٹ سیٹنگ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بہت ہی زیادہ امیزنگ ہے دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہے کئی بار آپ کی نظروں سے بہت زبردست قسم کی ٹک ٹک ویڈیو گزرتی ہے وہ آپ کو کافی زیادہ پساند آ جاتی ہے اور آپ یک دم سے ایپ بند کر دیتے ہو یا وہ ویڈیو جو ہے گھوم ہو جاتی ہے تو دھن آپ اس ویڈیو کو ہسٹری میں دوبارہ جا کر چیک کر سکتے ہو دوبارہ دیکھ سکتے ہو ڈھونڈ سکتے ہو کہ آپ نے پہلے کون سی ویڈیو دیکھی ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنی ویڈیو کی ہسٹری میں جانا ہے اور اس کے لیے جو سیٹنگ موجود ہے بہت ہی آسان ہے دوستو اس کے لیے تین جوٹ والے آپشن بٹن پر کلک کریں اس کے بعد سیٹنگز میں جانے کے بعد سیمپلی دوستو آپ نے کونٹنٹ اینڈ ڈسپلی سیٹنگز میں جانا ہے اس کے بعد آپ کو تیسرے نمبر والے آپشن کومنٹ اینڈ واش ہسٹری پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ واش ہسٹری پر کلک کروگے آپ کو پہلا ہی option watch history نظر آ جائے گا آپ نے اس پر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو وہ تمام ویڈیوز نظر آ جائیں گی جو آپ نے پہلے اپنے ایکاؤنٹ سے دیکھ رکھی ہیں دوستو نمبر 8 پر جو setting ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ ان لوگوں کو چھپا سکتے ہیں جن کو آپ نے follow کر رکھا ہے جی ہاں جناب اب آپ اپنی following list کو چھپا سکتے ہیں اور کافی لوگ چھپانا چاہتے بھی ہیں تو اس کے لیے simply آپ settings میں جائیں اور settings میں جانے کے بعد دوستو آپ کو privacy میں جانا ہوگا اور privacy میں جانے کے بعد دوستو آپ کو interactions میں جانا ہوگا اور interactions میں جانے کے بعد دوستو آپ یہاں پر check کریں آپ کو following list نظر آ رہا لکھا آپ نے یہاں پر following list میں who can see your following list میں everyone کو ہٹا کر only me کر دینا ہے اب کوئی بھی آپ کی following list نہیں دیکھ سکے گا دوستو نمبر 7 پر جو setting ہے بہت ہی amazing ہے اگر آپ اپنے آپ کو tiktok پر بہت ہی limited رکھنا چاہتے ہو چھپا کر رکھنا چاہتے ہو محدود رکھنا چاہتے ہو تو آپ اپنے account کو private بھی کر سکتے ہو تو private account کو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ لوگ کی نظر میں آتا ہی نہیں ہے تو اپنے account کو private کرنے کے لیے simply settings میں جائیں اور privacy میں جانے کے بعد پہلا ہی option private account ہے آپ نے private account کو enable کر دینا ہے اور اب آپ کا account private ہو جائے گا دوستو نمبر 6 پر جو option ہے بہت ہی amazing ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ جن ویڈیوز کو like کرتے ہو اور liked ویڈیوز آپ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں تو آپ liked ویڈیوز کو بھی چھپا سکتے ہو دوستو اس کے لیے آپ settings میں جائیں settings میں جانے کے بعد دوستو آپ نے privacy میں جانا ہے privacy میں جانے کے بعد دوستو آپ نے نیچے interaction والے section میں جانا ہے اور جو 9 option ہے liked videos اس پر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے everyone سے ہٹا کر only me پر click کر دینا ہے اور جب آپ only me پر کر دیں گے تو کوئی بھی آپ کی liked videos نہیں دیکھ پائے گا دوستو next option بتانے سے پہلے صرف ایک ہی request کروں گا کہ یار ویڈیو کو like ضرور کر دیں دوستو نمبر 5 پر جو option ہے بہت زیادہ amazing ہے دوستو اگر آپ کا mobile phone بہت زیادہ fast نہیں ہے خاص طور پر جب آپ ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہو اور آپ کا mobile phone کافی زیادہ slow ہو جاتا ہے اگر آپ ٹک ٹاک چلانے کے دوران ٹک ٹاک ایپ کی speed تیز رکھنا چاہتے ہو آپ کیشے اور سیلولر والے سیکشن میں آجیں پہلا ہی option فری اپ سپیس پر کلک کریں اور یہاں پر کیشے کو بھی کلیر کر دیں اور ڈاؤن لوڈز کو بھی کلیر کر دیں یہ کرنے سے آپ کی ٹک ٹاک ایپ کی speed کافی بہتر ہو جائے گی دوستو نمبر 4 پر جو option ہے وہ میری favorite ہے دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں لیکن آپ ان کو safe رکھنا چاہتے ہو اور آپ ان پر نظر رکھنا چاہتے ہو اور ان کا جو استعمال ہے وہ بھی limited کرنا چاہتے ہو تو جی ہاں جناب آپ اپنے بچوں کے ٹک ٹاک اکاؤنٹس کو اپنے ساتھ pair کر سکتے ہو جس سے آپ کے بچے جو ہے وہ آپ کے control میں رہ کر ٹک ٹاک یوز کر سکے گے تو family pairing کو on کرنے کے لیے simply آپ settings میں جائیں settings میں جانے کے بعد آپ content and display والے section میں جائیں اور second last option family pairing پر کلک کر دیں یہاں سے آپ کسی بھی اپنے بچے کا اکاؤنٹ add account کر کے add کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے اپنے ایک بچے کا اکاؤنٹ add کر رکھا ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر میں کیا کیا control کر سکتا ہوں میں اس کا screen time control کر سکتا ہوں اور میں اس کی جو search والا جو option ہے اس کو off کر سکتا ہوں دوستو نمبر 3 پر میں آپ کو ٹک ٹاک کی جو setting بتانا چاہ رہا ہوں وہ بڑی amazing ہے اور دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اردو زبان کے علاوہ بھی باقی ویڈیوز recommend ہوتی رہیں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اردو زبان کے علاوہ آپ کو باقی ویڈیوز نظر ہی نہیں آتی آپ بڑے حران ہوتے کہ یا ٹک ٹاک تو پوری دنیا use کرتی ہے مجھے اور زبانی نظر کیوں نہیں آتی تو اس کے لیے آپ کو خود ٹک ٹاک کو بتانا ہوتا ہے کہ مجھے فلان فلان زبان کی ویڈیوز بھی نظر آئیں آپ پشتو اردو عربی کسی بھی زبان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں وہاں جا کر تو چلیے جانتے ہیں یہ کہاں ممکن ہے دوستو اس کے لیے آپ settings میں جائیں settings میں جانے کے بعد آپ content and display والے section میں جائیں اور وہاں پر آپ 7th number جو option ہے language اس کو کلک کریں اور preferred languages میں جائیں اور یہاں پر وہ تمام زبانیں سلیکٹ کر لیں جن languages میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو content نظر آئے اور اس کے بعد یہاں پر done کر دیں دوستو اگر آپ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یار کوئی آپ کا اکاؤنٹ hack نہ کر لے تو security بہت زیادہ ضروری ہے اور secure بنانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر two step verification لگا سکتے ہو two step verification لگانے کے لیے simply آپ settings میں جائیں اس کے بعد security میں جائیں اور سب سے جو last option ہے two step verification اس میں جا کر آپ email کے ذریعے بھی two step verification لگا سکتے ہو یا آپ اپنے mobile number کے ذریعے بھی لگا سکتے ہو جب بھی آپ نئی device پر login کرو گے تو آپ کو ایک OTP آیا کرے گا آپ کے mobile number پر then ہی وہ sign in ہوگا دوستو number one پر جو setting ہے وہ اپنے نام کی طرح number one ہے دوستو اگر آپ نے یہ note کیا ہوگا جب بھی آپ دوسرے لوگ کی ویڈیوز چیک کر رہے ہوتے ہو تو ان کے thumbnails وہ animated کر رہے ہوتے ہیں animated thumbnails کا نقصان یہ ہے کہ آپ کا data کافی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور اگر آپ مبائل زیادہ powerful لہی ہے دن آپ کی ایپ ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے تو آپ animated thumbnails کو بند کر سکتے ہو تاکہ آپ کا data بھی زیادہ نہ کا نظر آ رہا جانے کے بعد جو پہلا ہی option animated thumbnail اس کو آپ کو off کر دینا ہے دوستو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ٹک ٹاک کا سیکرٹ سب سے زیادہ بہترین لگا اور کوئی بھی رائے ہو تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے جل نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ